جی اسلام علیکم ناظرین آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں شمشات احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں فورن سیکرٹری رہ چکے ہیں شمشات صاحب سر اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر ایران نے جاہریت کی پاکستان کے اندر جس طرح سے حملہ کیا پاکستان ایران برادر ملک ہیں مگر دیکھا یہ جا رہے کہ اب معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں پاکستان نے جواب بھی دیا اور ظاہر ہے یہ ہمارا حق تھا ذرا بتائیے گا جو پاکستان کا کوئی ریسپانس تھا کتنا امپورٹن تھا اور کتنا سٹرون تھا دیکھئے میرے لیے یہ نہایت امبارسنگ بات ہے میں سفارتکار ہوں کہ میں جنگوں کے بارے میں تفسرہ کر رہا ہوں آج ہمارے ملک کی اپنے ایک فریٹرنل برادر ملک کے ساتھ جنگ شروع ہو رہی ہے تو مجھے تو شرم آتی ہے اس قسم کی بات بھی کرتے ہوئے کیونکہ میں نے اپنی چالیس سالہ سفارتی زندگی میں کم از کم ایران کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہم نے کبھی نہیں دیکھا نہ نہ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ نہ ہم نے کیا تو ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت یہ سانحہ میں اس کو سانحے سے کم نہیں شمار کرتا سانحہ ہوا کل سے یہ سانحہ شروع ہوا ہے تو اس وقت سے اب تک کم از کم مجھے تو پاکستان میں کوئی حکومتی نظر نہیں آ رہی ہے یعنی آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ داووز میں بیٹھا وہاں برف کے نظارے کرنے چلا گیا ہے اپنے خاندان کے ساتھ اور باقی نہ یہاں ڈیفنس کا منسٹر ہے نہ انٹیریئر منسٹر ہے یعنی حکومت کہیں ہے نہیں اگر حکومت صرف آپ نے سلنگی جیسے ایک شخص کے حوالے کر دی ہو تو اور بات ہے یا پھر ڈیفنس سیکٹری کے حوالے کر دی ہو تو یہ تو اگر سیکٹریوں نے ملک چلانا ہے تو ایسا تو کبھی قائد آزم نے نہیں سوچا کسی بنتے نے نہیں سوچا تو آئین کس لیے بنایا گیا تھا سیمیٹی تھری گا اس میں تو باقیدہ بتایا ہوا ہے کہ ایک منتخف حکومت ہوگی پارلیمنٹ ہوگی پارلیمنٹ میں فیصلے ہوں گے اگر جنگ ہونی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس قسم کے حملے پہلے بھی ہوتے ہیں میں آپ کو لیکن کبھی اس طرح جنگ نہیں ہوئی کبھی بھی جنگ نہیں ہوئی کیونکہ بلوچستان کے اندر یہ جو گروپ بٹھائے ہوئے ہیں یہ پاکستان نے یہ ایران نے نہیں بٹھائے ہوئے ہیں یہ بیرونی طاقتوں نے بٹھائے ہوئے ہیں انڈیا نے بٹھائے ہوئے ہیں امریکہ نے بٹھائے ہوئے ہیں جو طاقتیں اس علاقے میں ہماری موجودگی یا عظم موجودگی کو اسپلائٹ کرتے ہیں کیونکہ بلوچستان میں بنیادی طور پر ہمارے اپنے لوگوں نے اس کو صرف ایک سمگلنگ کا ذریعہ بنا رکھا ہے ایران سے تیل لاتے ہیں اور چیزیں لاتے ہیں یہاں سے ادھر سمگل ہوتی ہے تو یہ سرکاری طور پر ہماری کسٹم مشینری ہر چیز اس پر استعمال ہوتی ہے اور دونوں ملکے کے درمیان سجارت غیر قانونی طریقے سے چلتی ہے کیونکہ ایران پر پابندیاں تھیں امریکہ کی وجہ سے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو لٹیرے ہیں پاکستان میں وہ تو پاکستانی لوگوں کو بھی لوٹتے ہیں ہر ایک کو لوٹتے ہیں تو سمگلنگ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے تو اب یہ ہے کہ اس وقت جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت ہی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت علمناک قسم کا واقعہ تھا کہ دو برادر ملک جن کی تاریخ ایک ہے زبان ایک رہی ہے ایک وقت فارسی زبان ہوتی تھی ہماری کلچر ہمارا مذہب لمبی بارڈری ہے تقریبا ہزار کلومیٹر قریب ہماری کومن بارڈر ہے پھر یہ ہے کہ ہمارا کبھی کوئی بارڈر کا جھگڑا نہیں نہ باؤنڈریز پہ جھگڑا ہے سب چیزیں تیہ ہیں اور ہماری تاریخ جب آزادی کے بعد شروع ہوتی ہے تو ایران کا بادشاہ پہلا حکمران تھا باہر کا جو پاکستان آیا تھا خوش آمدید کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہم نے ہر سٹیج پر ایران کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے ہاں پرابلمز ہوتے رہے میں مانتا ہوں لیکن ہمارا سفارتکاری کا چیلنج رہا ہے میں خود ذاتی طور پر چھانوے سے دوہزار ایک پانچ سال کا جو پیریٹ تھا جس میں طالبان نے قبضہ کر لیا تھا افغانستان پر نائنٹی سکس میں تو آ کر پھر جو پرابلمز ہیں وہ سب میں نے ڈیل کیے اور اس میں کئی ایرانی مارے افغانستان میں جو مزار شریف میں اور انہوں نے ہمیں بلیم کرتے تھے کہ ہم نے مدد کی یا طالبان کی تو ہم کہتے تھے طالبان نے مارا ہے لیکن کبھی ہم نے ایسی سٹیج نہیں آنے دی جس میں جو کچھ آج یا کل ہوا ہے یہ کبھی سٹیج نہیں آنے دی میں بتاؤں پہلے بھی ایران اور پاکستان مل کر اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہے ہیں تو دہشتگرد ہیں بلکل ہم نے ایک کمیشن بنائے ہوئے ہیں جوائنٹ ہے ہم نے جوائنٹ کمیشن بنائے ہوئے ہیں پھر ہمارا کور کمانڈر وہاں جو بلوستان میں ہوتا ہے کہ ٹین کور پتہ نہیں کیا کور ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ کور کمانڈر اور ان کے فوجی پرابر کانٹریکٹ میں رہتے ہیں تعلقات یعنی بیک چینلز ہوتی ہیں آپ اس میں ڈائریکٹ تو کبھی یہ سٹیج نہیں ہوئی اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں بلکل کوئی کسی قسم کی گورننس کا نشان نہیں کوئی حکمرانیت نہیں کوئی کنٹرول میں نہیں ہے بس ملک یہ سمجھ بھی دیئے کہ ڈرائیور کی نشست پر جو حکمرانیت ہوتی ہے وہ نہیں ہے اور جس کی وجہ سے ایسے حادثے ہوتے ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ دنیا میں آج تک کوئی مسئلہ جنگوں کے ذریعے نہیں حل ہوا اور چین اور امریکہ اپنے مسائل جو ہیں وہ جنگ کے ذریعے نہیں حل کر سکے اور نہ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں کوئی بندہ نہیں جانتا ایک جنگوں سے مسئلہ حل ہوتے ہیں اس وقت کیونکہ پاکستان میں کوئی کنٹرول نہیں ہے الیکشن ہونے کی وجہ سے اتنی کنفیوزن ہے اس ملک میں چونکہ ساری توجہ پوری مشینری کی جو حکومتی مشینریہ ہیں جو ادارے ہیں وہ سب اس وقت الیکشن کو جو ہوتا ہے نا اس کو انجنئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کا نتیجہ ہم اپنی مرضی کے مطابق لے لیں تو یہ تو بات نہیں ہے یہ تو اس الیکشن کا نتیجہ تو اس وقت آئے گا اگر آپ کا ملک اس جنگ سے بچ جائے کیونکہ یہ آپ یہ جس بندے نے فیصلہ کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت جو ایران کے ساتھ جس قسم کبھی کریش ہوگا اس کا براہ راست تعلق ہوگا اسرائیل کے اور فلسطینیوں کے جھگڑے کے ساتھ اس پر میں نے آنا ہے کہ اس کا ٹائمنگ بڑی امپورٹن ہے میں سوال میرا یہ تھا کہ سر ایران پہلے بھی جب مل کر کرتے رہے ہیں تو اس پر ایران نے پاکستان میں آ کر کیوں کاروائی کی پاکستانی فرزمیر کی اندر ایرانیوں نے کاروائی کی جو پاکستانی بھی کر ہی سکتے تھے ایران نے جو پہلا سٹیپ لیا نا پاکستانی جو خود مختاری ہے کہ جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہوتی نہیں ہوتی میں بتا دوں کہ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تاریخ لے ریجیے کہ جنگوں سے بھری تاریخ ہے اور جنگیں ہمارے لیے کبھی مسئلوں نہیں لے کر آئیں سیول سرونٹ ہے سینئر ہیں آپ کے پاس انفرمیشن ہے تاریخ آپ نے دیکھی ہے تو جو کچھ اس بار ہو رہا ہے فرزی الیکشنوں کا مجھے صرف ایک الیکشن کا پتہ ہے اور وہ نائنٹین سیونٹی کا الیکشن ہے وہ اس وجہ سے پتہ ہے کہ میں ہمیشہ جمہوریت بات کیا کرتا تھا تو سیونٹی میں میری پوسٹنگ تھی سینگال ویسٹ افریقہ میں اور جب یہ الیکشن اناؤنس ہوا تو میں چھٹی لے کے اپنی فیملی سمیت وہاں سے آیا اپنے خرچے آ کر میں نے الیکشن میں ووٹ ڈالے لہور میں ووٹ ڈال کے ابھی میں اسلام آباد گیا تھا وہاں فورن آفس میں جا کر لوگوں کو پھلنے کے لیے تو جو میں گیا تو مجھے وہی آنڈل ہو گیا ہے کہ آپ فوری اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جائیں کیونکہ الیکشن کے فورن بعد جب نتیجے آئے تو اس میں گربل شروع ہو گئی تھی ملک اس پاکستان میں اور ادھر بھی تو مجھے واپس جانا پڑا اور اس کے اس الیکشن کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا تو میں اس کے بعد میں نے کبھی کسی الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالا کبھی اور صرف گزشتہ جو الیکشن ہوا تھا اس میں میں گیا تھا میں نے دیکھا یہاں جس قسم کی دھاندلی ہو رہی تھی یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ اس کی دھاندلی میں نے اس میں بھی دیکھی اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ الیکشن کمیشن نہیں ہے یہ بنیادی طور پر جیسے پارٹی تو انہوں نے اس الیکشن میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے بھی اندر نہیں جانے دے رہے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے وہ تو خیر میں نے پھر دھمکیاں شپکیاں دے تو کر لیا تھا ووٹ دے لیا لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے کونسٹیٹوشن کا بیڑا غرق کر چھوڑا ہے پوئی بھی کونسٹیٹوشن پر عمل نہیں ہوا الیکشن کے حوالے سے یعنی نویل دن میں الیکشن ہونا چاہیے تھا اب تو پتہ نہیں یہ نو سو دنوں کے بعد بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے تو خیر یہ میں الیکشنوں کی بات نہیں کرنا یہ یہ ان لوگوں کا کام جو جس طریقے سے بھی یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ اچھا نہیں ہو رہا جو بھی ملک کے ساتھ ہو رہا سرپ الیکشنز الیکشنز کہا جاتا ہے سٹیبلٹی کی امید ہوتی ہے اس کے بعد سٹیبلٹی آ جاتی ہے ملک میں اب جو انتخاب ہونا ہے آپ کا تجربہ کہہ رہا ہے اس کے بعد سٹیبلٹی آ جائے گی استحقام آ جائے گا پاکستان میں نہیں جس طریقے سے الیکشن ہو رہا ہے وہ تو سٹیبلٹی کی پیش قدمی نہیں ہے وہ بلکل اور طریقہ ہے اس میں نے کہا نا سیونٹی ون کا جو سانحہ ہے یہ اس کی ریپیٹ ہے اس کو دھورایا جا رہا ہے بلکل وہی چیز ہو رہی ہے اس وقت بھی یہ میں آج بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ میں نائنٹین سیونٹین نائن میں واشنگٹن میں تھا تو وہاں پریزیڈنٹ زیار نے آہ یا یا خان کو بھیجا تھا علاج کے لیے وہ آخری دنوں میں علالت بیمار تھا بہت سے زیادہ تو وہاں بھیجا تو وہ آہ وہاں پہ والٹر ریڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور وہاں پہ میں اور میرا جو کلیگ تھا وہاں ملٹری اٹیش ایک قلب دورانی تو ہم دونوں اس کی باتیں سنا کرتے تھے تو وہ روتا تھا یا یا کہ میں نے بہت غلطی کی اس وقت بھٹو کی باتوں میں آ لیا یعنی یہ یا یا کہتا تھا اور بھٹو کو گالیاں دیتا تھا کہ اس نے مجھ سے یہ کروا دیا یہ کروا دیا آج یہی چیز دوبارہ وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ اس وقت بھٹو کی بھٹو کا کارستانی تھی ساری اور اب بھٹو کے جو پیش بات کے جو ہیریٹیج ہے جو ان کی فیملی ہے اور ادھر دوسری شریفوں کی فیملی ہے یہ دونوں فیملیز جو ہیں یہ اپنے اختدار کی خاصتر فوج کو استعمال کر کے فوج کو پولیس بنا کے تو وہ اب وہی کھیل کھیل رہے ہیں نتیجہ اس کا ملک قیمت ملک پہ کرے گا قوم پہ کرے گی صرف یہ جو سارے اس ملک کے حالات بنے ہوئے تو فورن پولیسی ہماری کیا ہے کیا سمجھ رہے آپ اس کا فورن پولیسی ہے کیا ہماری اور دوسرا انٹرنیشنلی اس اس سارے واقعات کو ان حالات کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے دیکھیں آپ کا مخصص ترین جواب میرا یہ ہے اس سوال کے کہ جس ملک میں اندرونی امن نہیں ہے اندرونی گورننس نہیں ہے اندرونی استحکام نہیں ہے اور ایکانومی ٹھیک نہیں ہے law and order ٹھیک نہیں ہے جو اندرونی طور پر ایک غیر مستحکم unstable ملک ہے اس کی کوئی خارجہ پولیسی نہیں ہے بس سیدہ سجار کوئی خارجہ پولیسی نہیں ہے تو اس ملک کی بھی کوئی خارجہ پولیسی نہیں ہے بس یہ جو کچھ بھی فورن آفس کر رہا ہے وہ ٹوٹکے بجا رہا ہے جو اس کو کہا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں لیکن یقیناً وہ دل سے نہیں ہے کام کر رہا ہے ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے بس سیدہ سی بات سے ہے اب ظاہر ہے ہمارے جس طرح کے تعلقات ہیں اگوانستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ اب ایران بھی ہو رہا ہے تو مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں اب اگر اس طرح حالات چلتے رہے تو پاکستان بڑا مسئلہ ہو نہیں رہا یہی تو دیکھیں ستم زریفی یہ ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جس کے چار ہمسائے ہیں جی چار ہمسائے جن کے ساتھ پاکستان کے بورڈر ملتے ہیں جی چین انڈیا ایران اور افغانستان اور اس لیٹس واقعے کے بعد چائنہ کو بھی چھوڑ دیجئے بعد تین کے ساتھ آپ کے پورے مکمل طور پر خراب تعلقات ہیں جو انڈیا کی کیٹیگری ہے جھڑپیں جنگیں ملٹی ایکسچینجز تو وہ اب ایران اور افغانستان کے ساتھ بھی ملکہ ہو رہی ہیں چائنہ کا تو شکر ہے کہ چائنہ کی اپنی پالیسی ایسی ہے کہ وہ بالکل جب سے آزادی انقلاب کے بعد چائنہ موجود میں آیا کسی سے جنگ نہیں لڑتا وہ انڈیا نے لڑکے چائنہ کو انگیج کیا تھا اور مار کھائی تھی پھر اپنا بارڈر شالڈر کے وہاں بیٹھا تھا انڈیا اور اس کے علاوہ چائنہ نے کبھی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی ہے اور ہمیں بھی مجھے یاد ہے کارگل کے وقت ہم گئے چائنہ کے پاس وہ کارگل ہمیشہ مشورت دیتا تھا کہ آپ جنگ میں مت لڑا کریں آپ اپنے امسائیوں کے ساتھ اپروپرییٹلی تعلقات کو منیج کریں وہ تو یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو ہمیشہ مشورت چائنہ کی طرف سے مہتا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات مت مگاڑ ہو کیونکہ چائنہ کو پتا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کے تعلقات چائنہ کے ساتھ بنوائے تھے نائنٹین سیونٹی بار میں پریزیڈن نکسن کا جب وزٹ کروایا تھا ہم نے کسی جر کے ذریعے کسی جر گیا تھا چائنہ تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تاریخ کا حصہ اور جو ملک جن کے ہاتھوں میں ملک کی ڈرائیونگ آ جائے اور باگے باگے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آہین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھی گا اللہ حافظ